بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو یہ بابرکت مہینہ حج کا مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اس کے پہلے دن دس دن افضل ترین دس دن ہیں پیارے دوستو ان پہلے دس دنوں کے اندر افضل ترین کلمات ضرور پڑھ لیں جو بھی شخص حج کے پہلے دس دن کے اندر یہ پیارے سے کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیارے دس دن کے فیوز و برکات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمام حج کے ان کو برکات عطا فرماتا ہے پیارے دوستو آپ بھی ان پیارے کلمات کو میرے ساتھ ضرور پڑھ لیں یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب و یا مقلب القلوب و یا خالق الابصار و یا غیاث المستغیثین اغسنین لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پیارے دوستو حج کے پہلے دس دن کے اندر قربانی کے مقدس دن کے اندر ان کلمات کو کسرت کے ساتھ پڑھیں اور دوستو کے اندر ان کو شیر بھی ضرور کریں یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب و یا مقلب القلوب و یا خالق الابصار و یا غیاث المستغیثین اغسنین و یا غیاث المستغیثین اغسنین لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پیارے دوستو اس ماہ مقدس حج کے مقدس کے پہلے دن پہلے دس دن افضل ترین دن ہیں ان دس دنوں کے اندر ان کلمات کو کسرت کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کو پیارے سے کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شکریہ